اور جو بھی ایسے خواب دیکھتا ہے اس کو مارٹن لوتر کنگ کی طرح مار دیا جاتا ہے لیکن وہ خواب مرتا نہیں ہے مارٹن لوتر کنگ کا بھی خواب مارا نہیں تھا وہ وہاں کے سیاہ فارم افریقی امریکنز کی گلی کوچوں میں پلتا رہا بڑھتا رہا پھر وہ کالا خواب وائٹ ہاؤز میں اوبامہ بن کر براجمان ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا خواب بھی ہمیں مار کے مرے گا نہیں پاکستان کا مقدر یہی خواب ہونا ہے آپ نے ایم کی ایم کی دہشت گردی کا بھی ذکر کیا ہے اس کے ٹورچر کا بھی ذکر کیا ہے ایک ٹورچر سل میرے آفیس سے بھی نکلا تھا میں روپوش تھا میں نے اس میں ٹی وی پہ دیکھا پھر جنہوں نے اس کو سیل کیا تھا آفیس کو وہ بھول گئے ایک مہینے بعد پھر وہیں سے ٹورچر سل نکلایا تھا اور جہاں تک بھتے کی بات ہے تو مجھے بتائیے کہ پاکستان کیا دنیا بھر کی سیاست کا یہ موجزہ نہیں ہے کہ میں چوتی دفعہ ایمینے بنا ہوں اور میں نے دس روپے بھی خرچنے کیا اگر ہم اپنی وہ نشستیں چاہے سینٹ کی ہوں چاہے اسیمبلیوں کی ہوں ہم جیسے عام گھرانوں کے لوگوں کو دینے کے بجائے سیاست کے جمعہ بزار میں اس کو لگا دیتے تو اربوں روپے میں بگ جاتی ہے اور ہمیں ضرورت نہ ہوتی کہ وہ ٹی ٹی دکھا کر وہ لوگ جو ہمیں ووڈ بھی دیتے ہیں برے وقت میں پناہ بھی دیتے ہیں ان کو گند دکھا کر ان سے سو سو دو سو پانچ پانچ سو روپے پاکستان میں تو بڑا وہ ہے اور بڑا سیاستدان وہ ہے اور بڑا عزتدار وہ ہے جو اپنے عوضے سے فائدہ اٹھا کے کردے لے اور پھر معاف کروانے ہیں تو آپ بتائیے کوئی ایک نام ایمکیم کا آپ ایسا لے سکتے ہیں کہ جس نے اپنے عوضے پہ رہتے ہوئے کردے لے بھی ہوں اور کردے معاف بھی کروانے ہیں کوئی ایسا بھی نام لے لیجئے کہ ایمکیم کا کوئی وہ بندہ جس نے اپنے عوضے سے فائدہ اٹھا کر زمینے اور پلوٹ اپنے نام لے ہوں کچھ لوگوں نے لے ہوں گے لیکن وہ ایمکیم کا مقدر نہیں بن سکے وہ لوگ میڈل کلاس کی سیاست ایمکیم کا مقصد بھی ہے اور پاکستان کا مقدر بھی بنے گا میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میرا خالق کھانا تیار ہے اور دیر بھی بہت ہو چکی ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد